اسلام علیکم ناظرین ناظرین تاریخ قدیم دور کے بادشاہوں ہوں اور سلطانوں کے عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی ہے کس طرح وہ اپنی دولت اور عیش و عشرت کے اقتدار کے نشے میں وہ کس طرح دنیا کا ہر بڑا گناہ کرتے تھے اور تاریخ ان کے عیاشیوں کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کرتی ہے کئی سلطین اور بادشاہ اپنی کثیر بیویوں کی وجہ سے اور کئی اپنی محبوباؤں سے بیدفیلی اور بدسلوکی کی وجہ سے مشہور ہیں اور کئی اپنی محبت کی داستانوں سے آج بھی یاد کیا جاتے ہیں مگر آج کی ویڈیو میں کسی سلطان کا ذکر نہیں بلکہ دنیا کی خوبصورت رین ملکہ کیاثرین دا گریٹ کے ذکر کریں ناظرین کیاثرین دا گریٹ روس کی ملکہ تھے یہ واحد وہ ملکہ ہے جس نے روس کو طاقتور ملکوں کے لسٹ میں لاکھڑا کیا ناظرین اس کے دور میں روس کی سہردیں وہی ریسود سے لے کر یورپ کے مغرب تک پھیل گئیں اور روس کی وہ عظیم علشان سلطنت پجود میں آئی جس کی نشنات بیچویں صدی تک قائم رہے ناظرین کیاثرین دا گریٹ دو مئی سترہ سو انتیس کوپولینڈ میں پیدا ہوئی سترہ سو چواریس میں وہ روس آگئی سترہ سو پیمتالیس میں اس کی شادی پیٹر دا گریٹ کے پوتے اور روس کے پایا تخت کے وارث گرینڈ دا پیٹر سے ہو گئی سترہ سو باسٹھ میں پیٹر تخت نشین ہوا مگر نظام حکومت کو بہتر طور پر نہ چلا سکا تو جلائی سترہ سبا سٹھ میں کیاثرین دا گریٹ نے اس کی حکومت کا تختہ اٹھ دیا اور پیٹر کو قتل کروا دیا گیا کیاثرین کی حکومت مستحقم ہو گئی اور آئندہ چونتیس سال تک روس کا تخت اس کے زیر تسلط رہا ناظرین اس ملکہ کے کسی بھی آیاش بادشاہ کی طرح اس کے آشوں کی بھی ایک لمبی لسٹ سی ناظرین کیاثرین دا گریٹ ہر روز اپنے بدلتے ہوئے آشکوں سے جنسی تعلقات قائم کرنے میں بہت فخر محسوس کرتی تھی اس طرح افنروس کے ایک جنہیل گوری پینٹم کو اپنا آشک بنایا اور وہ فوجی آفسر تاہیات اس کا ساتھی بھی رہا ناظرین مورخین کے مطابق کیاثرین دا گریٹ کی ایک خادمہ پریس کلیو خاص کر اس کام کے لئے رکھی گئی تھی کہ وہ ہر شخص کو کیاثرین کے پاس جانے سے پہلے پرختی تھی کہ آیا کہ وہ کیاثرین کی جنسی خواہشات پوری کر سکتا ہے یا نہیں ناظرین اس بات کو جاننے کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ملکہ کے ہر عاشق کے ساتھ پہلے ہم بستری کرتی تھی بعد میں اس عورت کو ایک شہزادی کے عاشق کے ساتھ بعد فیلی کرتے ہوئے پکڑا گیا اور شہزادی نے گصے میں آ کر ان دونوں کو ملک بدر کر دیا ناظرین کیتھرین کی زندگی بہت کچھ بتانے کو ہے وہ علم عدد و فلسفہ و فکر کی عاشق تھی اس نے اپنے دور کے بڑے بڑے مفکروں اور عذیبوں کے ساتھ اپنے دوفتی رکھی اور ان کو محل اور سلطنت کو بڑے بڑے عہدوں سے نوازا مگر ناظرین اس کی زندگی کا ایک شرم ناک پہلو یہ بھی تھا تو اس کے عاشقوں کی ایک بہت لمبی لسٹ تھی جن کے ساتھ ان کے جنسی تعلقات بھی قائم تھے سترہ نومبر سترہ سو چھانے میں فالج کے اچانک حملے میں ملکہ کیتھرین نگریٹ کو ہلا کر دیا اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا کیتھرین نگریٹ جنسی آسودگی کے لیے جانوروں کی بھی عاشق تھی اور وہ کئی بار اپنے پسندیدہ گھوڑے کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھی گئی اس لئے یہ بات بھی مشہور ہے کہ ان کی موت گھوڑے سے بد فیلی کرتے ہوئی برحال حقیقت کچھ بھی ہو کیتھرین کے دور حکومت کو روس کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ